اور ناظرین ابھی ابھی ہمارے پاس ایک خبر آئی ہے کہ انڈرورلڈ ڈان داؤد ابراہیم اس وقت فور ایکسکلوزیف میں انٹرویو کے لیے ہمارے انٹرنیشنل سٹوڈیوز میں پہنچ چکے ہیں اپنے کونوائے کے ساتھ اپنی سیکیورٹی کے ساتھ خالد کیا کہتے ہیں کس قسم کا کونوائے ہے یہ شکریہ خالد بٹ میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کونوائے کے بارے میں جو چیز وہ یہ ہے کہ کونوائے ایک اجتماع کی صورت میں آرہا ہے اور بہت سے لوگ ہیں اس میں جس میں شرکت کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ بڑھتا جا رہا ہے ایک کافلہ سا ایک رونما ہو چکا ہے اچھا اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں پانچ بی ایم ایک سائیکلز اور چھ ساتھ سہراب کی جمگو سائیکلز خالد انڈرورلڈ ڈان داؤد ابراہیم کیوں اپنی جان کے پیچھے پڑ گا جی بہت بہت شکریہ نادیا جی ناظرین میں ہوں خالد بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں فور اسکلوزیف کا لائف شو ناظرین یہ شو کتنا امپورٹنڈیس کا اندازہ آپ کو تھوڑی دیرے میں ہو جائے گا فور نیوز نے ہمیشہ سے گریڈ اسٹوریکل میڈیا ایونٹس کی ہیں جن میں سے ایک اسامہ بن لادن تھا اور آج ہماری پلیٹ فارم پر جو شخصیت آئی ہے اس سے پہلے آپ نے ان کو کبھی کسی ٹی وی چینل پر نہیں دیکھا ہوگا فور نیوز وہ واحد چینل ہے جو ان کو اپنے پلیٹ فارم پر لائے میں ان کے نام بتانا سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ آپ نے اٹالین گریڈ مافیا میں الکپون اور بابلو اسکبار کا نام تو سناؤ گا لیکن ایشین انڈر ورلڈ کنگ صرف ایک ہیں وہ ہیں داؤد بھائی داؤد بھائی اسلام علیکم داؤد بھائی کے ساتھ میں جاوید صاحب کا بھی شکریہ دے کروں گا میاداد بہت بہت شکریہ آپ کا بھی داؤد بھائی کچھ سوالات پوچھنا چاہتا ہوں میں آپ کی اجازت چاہتا ہوں داؤد بھائی انڈر ورلڈ کنگ ہیں آپ میں صرف جاننا چاہتا ہوں کہ اس جگہ آپ کس طرح پہنچیں ابھی ماں ہی ترے کو بتاتا ہے ماں اس دھندے میں کئی سے آئے ابھی ماں بہت چھوٹا تھا ہم لوگ یہ پاکستان چوک ہے بمبائی میں اس کے پیچھے ہم لوگ جمعے کی نماز پڑھنے جاتے تھے ہمارے پیتہ تھے نا حاج ابراہیم اس کے ساتھ جاتے تھے ہم سارے بائی لوگ جاتے تھے ایک دن ایک دن اکیلا چلا گیا کوئی بھی نہیں گیا میں واپس آیا خالد خالد میری چپل گائب میری چپل گائب میری چوری ہو گئی چپل میری ماں پھڑکی گومی خالد ابھی ماں وہ گم بلا نہیں پایا تھا میں جا رہا تھا وہاں بمبائی کی سڑکوں پہ میرے کو چار چار کالے بچے ننگے تُو نے بمبائی کے بچے دیکھے نا بڑے چھانے بڑے چھانے میرے کو چار بچوں نے بہت دھویا رہے ہیں بہت دھویا بھائی کس نے مارا مجھے بہت مارا لیکن پھر ماں نے سوچ لیا کہ یہ یہ جندگی نہیں جینے کا ہے یہ جندگی جینے کا ہی نہیں ہے کیوں جاوید صحیح بات ہے بھائی صحیح بات ہے میں نے سوچ لیا اس کے بات آج کا دین ہے اور وہ دین ہے آج میں ڈان منا ہے میرے سٹائل ہیں یہ میرے میرے کوٹ دیکھ میرا کوٹ دیکھ میری شرٹ دیکھ بھائی وائٹ کوئی بھائی وہ پھر مائک لگا زیادہ لائیں گے تو سالہ آواز خراب ہو جائے گی جی جاوید صاحب وہ ہماری ٹیکنکلٹیز ہیں پلیز اس کو تو ہر کام میں گھسنے کا بس جاوید